دوستو آج بھارت کے دو ایسے گینگٹر کے بارے میں بتائیں گے جو بہت ہی کم سمیہ میں اپنا نام جرم کی دنیا میں استحابیت کر لیا لیکن انت تو ہر ایک گینگٹر کی طرح ہی ہوتا ہے جیسے کی کوئی گینگوار میں مارا جاتا ہے یا پھر پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے لیکن دوستو آج ہم جس دو گینگٹر کی بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان میں ایسے ایک کا نام ہے درلپ کا سیب اور دوسرے کا نام ہے منیا سروے اور ان دونوں کا ہی اپراہت کرنے کا الگ الگ طریقہ تھا جس کے وجہ سے آج بھی یہ دونوں اپنے فینس کے بھی جندہ ہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے بیڈیو کی طرف دوستو آپ لوگوں کو درلپ کا سیب کے بارے میں تو سب کچھ پتا ہے اس لیے آپ کا ٹائم نہ برباد کرتے ہوئے سیدھا بات کرتے ہیں منیا سروے کا دوستو منیا سروے کا اصلی نام منوہر سروے تھا اور اس کے گینگ کے لوگ اسے منیا پکارتے تھے اس لیے پولیس کی ریکارڈ میں بھی اس کا نام منیا سروے ہی درج ہو گیا منیا سروے ممبئی میں ہی پلا بڑھا اور بی اے کیا منیا سروے ایک پڑھا لکھا گینگسٹر تھا لیکن دوستو منیا سروے کا جنم کہاں ہوا تھا یہ نہیں پتا ہے مجھے پر کہا جاتا ہے کہ منیا کو اپرات کی دنیا میں لانے والا اس کا سوتیلہ بھائی بھارگو دادہ لائے تھا جس کے بعد منیا سروے اپنے گینگ کے ساتھ مل کر 1969 میں کسی داندیکر کا مڈر کر دیا تھا اور اسی مڈر میں منیا سروے اور اس کی گینگ کو آج ایون کاراباس کی سجا ہوئی اور اسے پوڑے کی جیل میں سپٹ کر دیا گیا تھا پر سجا دیے جانے کے بعد منیا سروے صدرہ نہیں بلکی اور کھونکھار ہو گیا اور جیل میں بھی اپنا خوف بنا لیا تھا جس کے بعد پولیس پرساسن پریسان ہو کر اسے فوراں وہاں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا پھر اسے رتنگیری جیل میں بھیج دیا گیا پر منیا سروے وہاں پر بھوک ہرتال کرنے لگا اور اسے اس کی تیجی سے وجن گھٹ گیا اور وہ بیمار ہو گیا جس کے بعد پولیس والوں نے اسے ہسپیٹل لے کر گئے جہاں پر منیا سروے موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ گیا اور ایک بار پھر سے منیا سروے اپنے جیسے لوگوں کی گینگ بنا لی اور پھر سے اپنا خوف بنا لیا پر اس بار منیا سروے کا انتھ ہونے کا سمیں آ گیا تھا منیا کا انکاؤنٹر کرنے والے اس سمیں کے ایسی پی حساک باغوان نے کیا تھا یہ گھٹنا 11 جنوری 1982 کو گھٹیت ہوئی تھی منیا سروے کو دھوکے سے پکڑ کر ایسی پی حساک نے منیا کا انکاؤنٹر کر دیا تھا منیا سروے کی موت جہاں کئی لوگوں کیلئے چوکا دینے والی خبر تھی تو وہیں کچھ لوگوں کیلئے رہت دینے والی خبر بن گئی تھی اس رہت اور سکون کی سانس لینے والوں میں سے ایک کنام داؤت بھی تھا جس کے بڑے بھائی سبیر ابراہیم کو منیا نے سرے عام گولیوں سے اڑا دیا تھا اور خود داؤت بھی منیا سروے کا لگاتار گولیوں کا سکار ہوتے ہوتے بچ گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اگر منیا سروے اس دن بچ جاتا تو آج داؤت کا نام و نسان میٹ جاتا اسی لئے منیا سروے اور درلپ کسیب کچھ ایک جیسے ہی تھے جو دونوں ہی بہت ہی جلد اپنا نام اسطحفیت کر لیا ہاں بس درلپ اور منیا سروے کی عمر کا فرق تھا لیکن دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو تو یہ جرور پتا چلا ہوگا کہ جرم کرنے والے بھلے ہی کتنے بھی نام کر لے لیکن اس لائن کا انتصریف اور صرف بھائیانک موت ہوتی ہے تو دوستو آپ اپنا رائے کومنٹ میں جرور پتانا اور ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولنا